اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مصطفیٰ کو کیا کیا گیفٹس ملے ہیں نا اس کی برچ ریپے اچھا گیفٹس اپننگ تو بھئی اسی ٹائم کر لی تھی ہم نے اور میرے پاس حمد نہیں تھی کہ بس میں پروپر نہ ویڈیو ریکارڈ کرتی تو ایسے ہی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اچھا یہ فیسٹ ریس تھا جو مصطفیٰ کو ملا تھا یہ ہڈی شرٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈارک بلو کلر کا ٹراؤزر ہے اور یہ اورنج کلر کی بہت پیاری شرٹ ہے اچھا اس طرح مصطفیٰ کو کپڑے ہی کپڑے ملے ہیں نا تو بھائی ہماری تو بہت زیادہ بچت ہو گئی ہے اس حوالے سے نا اچھے خاص ہے اس کے سیزن کے کپڑے بھی نکلا ہیں اور یہ سیکنڈ ڈریس تھا یہ مصطفیٰ کی نانی مطلب میری جو امی ہے نا مصطفیٰ کے نانوں نے اس کو دیا ہے یہ گرین کلر کی اچھا یہ والے جو کپڑے ہیں نا جو امی نے مصطفیٰ کو دیئے ہیں وہ تو میں ان کے ساتھ ہی گئی تھی لینے کے لیے نا تو مجھے پتا تھا کہ یہ کس طرح سے ہیں کیونکہ امی نے بولا تھا ہم ساتھ چلو اپنے مرضی سے لے لینا اور یہ والا جو ڈریس ہے ییلو اینڈ بلو کا کمبینیشن ہے یہ بھی امی نے دیا ہے مصطفیٰ کو اس کے بعد جی سب سے مطلب یہ اس طرح کے کپڑے ہیں نا جو اس سیزن میں ایزیلی نا پہنائے جا سکتے ہیں اچھا اب یہ والا ڈریس جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں نا یہ مصطفیٰ کے بابا کے فرینڈ نے اس کو گفٹ کی ہے نا اور یہ ہے بھی اس کو بڑا مطلب اتنا بڑا ہے کہ یہ اس سیزن تو ایزیلی پہنے گا اینڈ تک اور نیکسٹ سیزن بھی اچھی طرح سے اچھی سے مطلب چل جائے گا اچھے سے اچھے یہ بلکل نا بلکل گرم موٹے والا جو کپڑا ہوتا ہے نا بلکل ویسے ہے اچھی خاصی سردیوں میں آرام سے جال جائے گا نا یہ یہ اس کا لکھ اس طرح سے ہے جیسے نا تھری پیس ڈریس ہوتا ہے اس طرح سے ہے اس کے بعد جی ایک اور ڈریس بھی انہوں نے گفٹ کیا تھا وہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ والا یہ جو براؤن اور سکن کلر کا کمبینیشن ہوتا ہے نا بہت پیارا لگتا ہے یہ اس طرح سے ہے نا پیور براؤن کلر ہے اس کا اور یہ بھی اچھا خاصا بڑا ہے مصطفیٰ کو مطلب اگلے سال تک بھی آرام سے پہنے گا وہ یہ بھی مطلب اچھی بات ہے نا نیکس چیئر پھر سٹارٹ میں تو ہم لوگ کپڑے نہیں لے رہے ہوتے نا ہی نیو آرائیول آ رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ کپڑوں کا تو پھر یہ پسلے سال والے آرام سے جو ہے نا وہ سٹارٹنگ میں چل رہے ہوتے ہیں یہ والے سارے کپڑے تھے جو مصطفیٰ کو گفٹ میں ملی تھے اور اس کے بعد جی ایک یہ ٹوائی تھا جو مصطفیٰ کو گفٹ میں ملا تھا یہ مطلب اچھا خاصا ہیوی تھا نا یہ کچھ بڑا ہو جائے گا تب میں اس کو دوں گی اس طرح سے ایک بائیک تھی اور بہت پیاری مطلب یہ ویڈیو میں اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی لیکن دیکھنے میں ویسے بہت پیاری تھی اور میری آواز آپ لوگوں کو ایسے سوئی سوئی لگ رہی ہوگی کیونکہ میں بالکل صبح صبح اٹھ کے وائس آور کر رہی ہوں میں نے کہہ کر میں صبح صبح اٹھ کے وائس آور نہیں کرتی نا پھر سارا دن کافی زیادہ مطلب ٹائم ادھر ادھر کام میں لگ جاتا ہے تو پھر ٹائم ہی نہیں ملتا وائس آور کرنے کے لیے نا اس لئے میں نے سوچا بس میں صبح صبح اٹھ کے کر لیتی ہوں اچھا یہ ایک اور شرٹ تھی جو مصطفیٰ کی خالہ نے اس کو گفٹ کیا نا یہ میں نہ دکھاتی تو وہ مجھ سے پوچھتی کہ تم نے میرا گفٹ کیوں نہیں دکھایا یہ مصطفیٰ کی خالہ نے اس کو گفٹ کیا اچھا یہ ایک انسٹرگرام پیس سے اس نے آرڈر کی تھی میں اس کا لنک اٹیج کر دوں گی اگر کسی نے لینی ہونا اس کی کوائلٹی بھی اچھی ہے مطلب اس کی کوائلٹی اس طرح سے ہے کہ نیچے سے ہائنک پینا کے نا تو اوپر سے پینای چاہ سکتی ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے اس کے بعد جی اب میں سارے کپڑے مصطفیٰ کے نام ہینگ کر کے لگانے لگی تھی میں نے نہیں رکھے تھے ابھی تک نا کہ میں نے سوچا میں پہلے ویڈیو بنا لوں گی پھر آرام سے نا ہینگر میں لگا دوں گی یہ پفر جیکٹ بھی مصطفیٰ کو گفٹ میں ہی ملی ہوئی ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا اچھے خاصے اب اس کے کپڑے ہو گئے ہیں مطلب کہ اب زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہوگی اس کے کپڑے اور زیادہ لینے کی نا اگر کہیں مطلب ضرورت پڑ گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے بچہ کے کپڑے لینے ہی پڑ جاتے ہیں کیونکہ کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں کبھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کہیں آنا جانا ہو جاتا ہے نا تو لے لوں گی ورنہ یہ اس کے کپڑے اب کافی ہو گئے کیونکہ پہلے بھی چار سے پانچ ڈریسز جو ہے نا وہ لی ہوئے تھے اس کے بعد جی ہم سب یہاں پہ تیار ہو رہے تھے تو سارا میک اپ ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا میں نے سارے پورشنز بنا کر رکھی ہوتے ہیں نا مطلب آئی میک اپ ایک طرف ہوتا ہے لپسٹک ایک طرف ہوتی ہیں تو یہ سارا میں نے سیٹ کیا اور پھر صبح آج میں نے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ پسلے دن کی اور سارا کچھ سمیٹنے میں میں لگی ہوئی تھی نا اور یہ تقریبا شام کا ٹائم تھا اور آج دن کے میں یہ تیسری چائے پی رہی تھی چائے ایک ایسی چیز ہے جو ہماری ساری تھکاوٹ جو ہے نا وہ بلکل ختم کر دیتی ہے اب یہ مصطفیٰ کے بابا کی سائٹ ٹیبل کر رہا ہوتی اور اس میں بھی سارے بلونز بھرے ہوئے تھے وہ مجھے کہہ کے گئے تھے کہ میری ڈرا تو سب سے پہلے صاف کرو نا کیونکہ پھر بندے کو ڈسٹربنس ہوتی رہتی ہے نا کہ اس کی سائٹ اس طرح سے مطلب ایکسٹرا سامان سارا کچھ پڑھا رہے تو میں یہ سارا سامان اس میں سے نکال رہی تھی اب مصطفیٰ پہ بہت زیادہ نظر رکھنے پڑتی ہے در لگتا ہے کہ یہ بیٹ سے گر نہ جائے تو ایک طرف میں کام کر رہی ہوتی ہوں دوسرے طرف پھر میں مصطفیٰ کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں بس یہاں پہ سارا کچھ میں نے نکال لیا تھا اور جیسے ہی میں سب کچھ نکال کے بیٹ پہ رکھتی ہوں نا تو بس اس کا ہاتھ ہر چیز میں آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا یہ کچھ بلونز بچ کری تھے نا بس ہمیں ان کی پھر ضرورت بھی نہیں تھی تو یہ بلو بھی نہیں کیے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو نیکسٹ کبھی کسی شوٹ میں یا کسی بھی مطلب جگہ پہ یہ یوز ہو جائیں گے نا بلون ایک ایسی چیز ہے جو پھر بعد میں بھی اسی طرح سے یوز ہوتی رہتی ہے بس یہاں پہ میں سارا کچھ سمٹنے لگی تھی اچھا ابھی بھی وائس آور کرتے ہوئی بھی تھکاوٹ ایسے لگ رہے کہ باڈی میں ابھی بھی تھکاوٹ ہے نا اور صبح صبح اٹھنے کے بعد تو پھر اور زیادہ اس طرح سے لگتا ہے کہ بس پندہ سوئے رہے سردیوں کی صبح تو ایسے ہی ہوتی ہے دل نہیں کرتا بلکل بھی اٹھنے کا ابھی میں اٹھ کے بیٹھتی مصطفیٰ اپنی دادی کے پاس تھا تو میں نے سوچا اب میں جلدی جلدی وائس آور کر دیتی ہوں وائس آور ہوئی پڑی ہوگی نا تو مطلب ویڈیو ڈن ہوگی تو پھر اپلوڈ بھی میں ٹائم سے کر دوں گی نا اچھا یہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ نا ایک پھکی ہے جو مصطفیٰ کے باب بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی دادی بناتی ہے میں اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ نا ضرور شیئر کروں گی جس کی آئی سیٹ ویک ہے نا اس کے لیے بہت 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 مزے کی یہ چیز ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی ریسپی میں شیئر کروں گی اچھا یہاں پہ شام کا ٹائم تھا میں مصطفیٰ کے لیے بھی پورج بنا رہی تھی پہلے میں شام کو اس کو سیری لیک دیتی تھی لیکن یہ کمنٹ آیا ہوا تھا کہ سیری لیک کے بعد بچے کو زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ میں نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ یہ رات کو روتا رہتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا آپ نا ٹائم شفٹ کر دینا اس کے سیری لیک کا تو میں اب سیری لیک اس کو دن میں دیتی ہوں اور رات کو نا کچھ ہیوی مطلب جس طرح آپ ویڈ پورج آئیے تو اچھا خاصہ ہیوی ہوتا ہے نا بچے کے لیے مطلب پیٹ بھر جاتا ہے اس سے تو ابھی میں یہ دینے لگی تھی نا اس کو اس کے بعد جی اب یہ کچھ کپڑے مصطفیٰ کے دل گئے تھے ہم سب کے کپڑے جو ہیں نا وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں لیکن اس کے جو ہیں وہ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں یہ ذرا ٹائم لے جاتا ہے موسیقی موسیقی اب جی تقریباً مصطفیٰ کوئی ساڑھے گیارہ وجے رات کے جا کے سویا تھا آپ لوگ پچھلی پچھلی کلپ دیکھ رہے تھے نا یہ بلکل بھی نہیں سو رہا تھا بس اس کو سلا کے میں نے تھوڑی سی اپنی سکن کیر جو بھی یوز کرنا تھا وہ یوز کیا تھا اس کے بعد پس میں بھی سونے لگی تھی نا ویڈیو ایڈٹ کر کے چلی جی ویڈیو یہی پہ اینٹ کرتی ہوں اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے کا چینل کو بھی سبسکرائب کر دی